سرگم جی کے کوششن سے شلو کرتے ہیں سرگم جی کہہ رہے ہیں کہ ان کے دادا جی ہیں جو کہ سائیکیٹری کی دوائیہ لینے سے منہ کر رہے ہیں تو سرگم دیکھیں سائیکیٹری کی دوائیہ لینے سے منہ کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں اور جب کوئی سائیکیٹری کی دوائیہ لینے سے منہ کرتا ہے تو اس کو سمجھانے سے پہلے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہ دوائیہ لینے کیوں نہیں چاہتے کیونکہ کوئی نہ کوئی ریزن ہر چیز کا ہوتا ہے ہم لوگوں کا ایکسپیرینس سے کہتا ہے کہ لوگ سائیکیٹر کی دوائی لینے سے منع اس لئے کرتے ہیں کیونکہ یا تو ان کو کسی نے بتایا ہوتا ہے کہ دوائی کھانا شروع کر دو گے تو دن بار سوتے رہو گے چوبیچو گھنٹے سوتے رہو گے کچھ کرنے لائک نہیں بچو گے کچھ لوگوں کو بتایا ہوتا ہے کہ سائیکیٹر کی دوائی اگر ایک بار شروع ہو گئی تو پھر وہ زندگی پر بند نہیں ہوگی اس سے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ سائیکیٹر کی دوائی کھانے سے میموری لاؤس ہو جائے گا یاداش رہی جائے گی بہت سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا اس لئے منع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کے جو دادا جی ہیں وہ کس وجہ سے سائیکیٹر کی دوائی کھانے سے در رہے ہیں یا منع کر رہے ہیں اور ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں سب کئی سنی باتیں ہیں اور جب ہم اس ٹائپ کی چیزیں بتاتے ہیں تو لوگ اکسر فیر سمجھ کے مان جاتے ہیں ٹریٹ پر لینا شروع کر دیتے ہیں کئی بار لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی مانسک بیماری ہے ہی نہیں کوئی دکھت ہے ہی نہیں اس لئے دوائی کھانے سے منع کرتے ہیں اس کیسے میں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ مانسک بیماری کوئی مانے یا نہ مانے لکشن ہیں یہ لوگ مان جاتے ہیں جیسے مان لے جیسے نیند کی دکھت ہے کوئی کوئی پیشنٹ ہے اس کو سکیٹسوفرینیا ہے وہ یہ ماننا نہیں چاہتے کہ ان کو سکیٹسوفرینیا ہے ان کی بھی گلتی نہیں ہے بیماری ایسی ہے لیکن کو نیند نہیں آتی ہے تو کئی بار ان کو یہ بولا آسکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں ماننا ہے کہ آپ کو بیماری ہے لیکن آپ کو نیند کی دکھت آپ یہ تو مانیں گے کم سے کم اسی کے لئے دعائی شروع کریں تو جب اس ٹائپ کی باتیں سمجھائی جاتے ہیں تو لوگ اکثر پھر مان جاتے ہیں چیزوں کو اور میرا سلاح یہ ہے کہ آپ بھی اپنے دانا جی کو یہ بتائیے ٹھیک ہے نیکس پیشن دیکھتے ہیں سرگم جی کے بات میں دیکھیں سیکشوئی ڈسورڈرز کے بارے میں اس پر پات نہیں کر رہا اس چینل میں ہم لوگ سیکیٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں نوشاعت پوچھ رہے ہیں مخلوقہ مخلوقہ دور سے بھی کچھ جا رہا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ گندی چیز ہے پورا ہے کچھ ہے تو لگنا کہ میرا ہاتھ تشت نہیں ہو گیا یہ جانتے ہوئے کہ میرا ہاتھ تشت نہیں ہوگا پھر بھی مننا ماننا جا کے بار بار اپنے آپ کو دھونا ہاں دھونا دوسرے لوگوں کو اپنے کپڑے یوزنا کرنے دینا خود ہی اپنے کپڑے دھونا خود ہی کپڑے ڈالنا سخانا یا پھر یہ تو گندگی والا اوشڈی ہو گیا چیکنگ والا اوشڈی ہوتا ہے بار بار تالے چیک کرنا بار بار دروازہ چیک کرنا بار بار بائک چیک کرنا ایمیل لکھنے کے بعد بار بار چیک کرنا کہ کچھ غلط تو نہیں چلا گیا کئی بار دھارمی کو اس لیے ہوتا ہے بھگوان کے بارے میں کچھ غلط وچارا جانا اللہ کے بارے میں کچھ غلط وچارا جانا کچھ مند میں ایسی بات آ جانا جو کہ نہیں آنی چاہیے بھگوان کے لئے اللہ کے لئے اور پھر بہت خراب فیدو نا کی میں کتنا خراب انسانوں کے بھگوان کے بارے میں کچھ خراب سوچ لیا کچھ لوگ کو اوشڈی ہوتا ہے جس میں وہ ان کو ہر چیز کو پرپر ان ٹھیک سے رکھنا ہوتا ہے کوئی بجی سوڑا آگے پیچھے ہوگی تو وہ دکھت ہونے لگتی ہے تو بسی لئے یہ ہے OCD کئی لوگ ایک ایسی سیچویشن جس میں کچھ انسان صاف صفائی پسند کرتا ہے چیزوں کا ارگنائز رہنا پسند کرتا ہے تیبار لوگ اس کو OCD بول دیتے ہیں بڑھ وہ OCD نہیں ہوتا OCD کی بیماری کہنے کے لیے کم سے کم ایک گھنٹا آپ کا دن میں سویارت ہونا چاہیے ان چیزوں کے اوپر اور ایک گھنٹے سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کیا آپ کی لائف میں ڈسفنشن ہو رہے کی نہیں ہو رہے کیا آپ کا پرسنل لائفہ پر کام رک رہے کی نہیں رک رہے کیا آپ کا پرسنل ریلیشنشپ خراب ہو رہے کی نہیں ہو رہے اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر اس کو OCD منہ آتا ہے بیماری منہ آتا ہے اور دیکھیں OCD ایک خراب بیماری میرے کو لگتی ہے کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے پھر اس کا من نہیں مان رہا ہوتا تو اور اس لیے کا دکھا گیا ہے کہ عام طرح پر علاج شروع ہونے سے پہلے لوگ بہت سال نکال دیتے ہیں بہت ٹائم نکال دیتے ہیں اس کے بعد جا کے علاج شروع کر دیں تو اگر آپ کو اس لیے کے سمٹمز آ رہے ہیں تو اس لیے کا کافی بیٹر ٹریٹمنٹ کافی اچھا ٹریٹمنٹ آج کے لیولیبل ہے ٹائم لگتا ہے صحیح کامبینیشن پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے ایسا نہیں کہ آپ دیکھ ڈاکٹر کے پاس اور پہلی بار میں ٹھیک ہو گیا لیکن پھر بھی ریزرڈ اچھے آتے ہیں تو اگر آپ کو اس لیے کے سمٹمز ہیں تو پلیز جا کے ٹریٹمنٹ لیجی علاج کروائیے کانسلنگ ہوتی ہے میڈکیشنز ہوتی ہیں دونوں کو کامبینیشن رب سے چاہ ریزرڈ لے کے آتا ہے اور ریزرڈ اچھے آتے ہیں رویج جی بیلیٹڈ ہیپی دیوالی آپ کو بھی آدیتے کہہ رہے ہیں کہ سر تھینس آپ کے ویڈیو سے میں ٹھیک ہو گیا شکریہ آپ نے اچھی بات بولی لیکن دیکھیں میرے ویڈیو سے پورا ٹھیک شاید کوئی بھی نہیں ہو سکتا دوائیل ہی نہیں پڑے گی ٹریٹمنٹ آنا پڑے گا کانسلنگ کرنے پڑے گی تو شاید آپ میرے ویڈیو کے بعد آپ نے ٹریٹمنٹ لیا ہوگا بہت سے آپ ٹھیک ہو گیا ہوں گے تو بڑی خوش کی بات ہے آج آپ آگے دیکھتے ہیں ہم ترون پوچھ رہے ہیں کوئی ایڈکشن کیسے چھوڑے ہیں ترون آپ کس طرح کی ایڈکشن کی بات کر رہے ہیں الکوہل کی سموکنگ کی کینابیس کی دیکھیں کوئی بھی ایڈکشن کے بارے میں ہمیں ایک بات دھیان رکھنی پڑے گی کہ ایڈکشن صرف ایک عادت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جو انسان ایڈکٹڈ ہے ایڈکٹڈ ٹام ہم آپ آج کل use نہیں کرتے ہیں dependence use کرتے ہیں یا substance use disorder use کرتے ہیں تو جو dependence ہوتی ہے وہ صرف ایک عادت نہیں ہے وہ بیماری بھی ہے اس کا پیسے مان لیجے کہ آپ الکوہل لیتے ہیں شراب لیتے ہیں اب اگر آپ بہت لمبے ٹائم سے شراب لے رہے ہیں ریگورلی لے رہے ہیں تو آپ یہ مانے جائے کہ آپ کی جو brain کی wiring ہے وہ ہی اس طریقے سے بدل جاتی ہے کہ آپ کا brain کے لیے آپ شراب پینا life کی سب سے important چیز بن جاتا ہے right تو اگر ایسا ہو گیا تو صرف dart کے یا ایک willpower سے کی ہاں نہیں پینایا سے یا آپ کے parents سے قسم دے دی ان سب چیزوں سے وہ چیز ختم نہیں ہونے والی ہے تو اس کو ہمیں ایک بیماری کی طرح دیکھنا پڑتا ہے willpower کا تو definitely role ہے ہی ہے ہم لوگ اکثر patient سے بولتے ہیں کہ اگر آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آج کے زمانے میں اتنی دوائیاں آگ چکے ہیں کہ آپ نشہ چھوڑ پائیں گے رام سے لیکن اگر آپ نشہ چھوڑنا نہیں چاہتے تو کوئی بھی ایسی دوائی نہیں ہے تو کیا آپ سے جبرسی نشہ چھوڑا پائیں تو addiction لیے بڑی important چیز ہے کہ یادی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو چھوڑنا اتنا مشکل نہیں بچا ماں لیجی کوئی alcohol لیتا ہے یا کوئی بھی substance لیتا ہے تو چھوڑنے کا دیکھیں طریقہ کیا ہے پہلا step ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں detoxification detoxification مطلب primarily جو withdrawal symptoms آتے ہیں ان کو ہمیں manage کرنا پڑے گا ماں لیجی کوئی alcohol لیتا ہے اب جس دن اس نے alcohol نہیں لی تو کیا ہوگا اس کو نیم نہیں آئے گی اس کے ہاتھ میں ہاتھ کاپیں گے اس کو گھبرہت ہوگی ہو سکتا ہے ulti سی بھی feeling آئے بہت طلب لگے گی تو اگر انسان چھوڑنا پینا نہ بھی چاہے تو بھی جب ہی withdrawal symptoms آتے ہیں تو انسان کو پینی پڑ جاتی ہے صرف یہ بول دینے سے کہ میں نہیں پیوں گا بھرواں کی قسم کھالینے سے یا کچھ ایسا کر لینے سے وہ چیز ختم نہیں ہوگی withdrawal symptoms تاکہ withdrawal symptoms آپ کو پریشان نہ کریں سات سے دس دن میں withdrawal symptoms کو دوائیوں کو کم کر کے بند کیا جاتا ہے اور پھر next step ہوتا ہے جس کم بہتا ہے anti-craving agents دینا مطلب شریر تو شراب نکل گئی لیکن اب آپ کے مند سے شراب نکالنی ہے کہ اچھا نہ بچے طلب نہ بچے تو اس کے لئے پھر anti-craving agents اس کیا جاتا ہے انسان ایڈٹریک سام ہوتا ہے کچھ اور ہوتی ہیں ان کو دیا جاتا ہے dose کے ایک proper dose میں دیا جاتا ہے آپ کے liver یا کیا حال اس کے بارے میں سوچ کے دیا جاتا ہے اور ساتھ میں counseling کا بڑا important role ہوتا ہے کہ relapse prevention کیسے کیا جائے ان conditions میں انسان شراب پی رہا ہے جو دوست ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے drink کرتے ہیں ان سے آپ کو دور رہنا پڑے گا جن emotions میں آپ drink کرتے ہیں کچھ لوگ بہت خوشی میں drink کرتے ہیں کچھ لوگ بہت گم میں drink کرتے ہیں ان emotions میں drink نہ کر کے کیا کیا جائے وہ چیز ساتھ کرنی پڑتی ہے تو ایک proper process ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ اٹھا اور آپ نے بلا کہ بس آن سے چھوڑ نہیں پییں گے اور چھوڑی آئی گے ایسا نہیں ہوتا ہے اور alcohol میں تو اگر آپ سرللی چھوڑیں گے تو آپ کو ملکی کے دورے پڑ سکتے ہیں جانتے جا سکتے ہیں تو proper ایک doctor کی سلا کے ساتھ ان چیزوں کو بند کرنا چاہیے بٹ میں پھٹ سے بھی بلوں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو چھوڑنا بہت آسان ہو چکا ہے بہت آسان تو نہیں بلوں گا بٹ آسان ہو چکا ہے دوائیاں آ چکی ہیں اور جس بھی شہر میں رہتے ہیں میرا سائکیٹرس چلی ترون جی کے بعد نیکس کوششن دیکھتے ہیں آم آپ لوگ ایک کو بار بار مت لکھا کر بار بار گوھروب جی کہہ رہے ہیں سارے ایک پرائیویٹ کوششن پوچھ سکتا ہوں بھائی پبلک پلیٹ فارم پہ پرائیویٹ کوششن کیسے پوچھیں گے آپ پوچھ لیتے جیسی میں جواب دے دیں گی آل 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 میرے پاپا نے ایسی ٹی کرائے تھے دو بار بٹ ان کو کوئی آرام نہیں ملا آل 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 کچھ sessions زیادہ لگتے ہیں before improvement آئے اور ECT کیسے چیزیں جسے لوگ ڈرتے بہت ہیں ہم نے پچھلوں میں دکھو تھے وہ دماغ پر کرنٹ لگا دی اور بہت دورے پڑ رہے ہیں انسان بیکار ہو گیا ایسا reality میں ہوتا نہیں ہے آج کے لئے ایسے ECT بہت کم کی جاتی ہے میں نے آخری بات جب ECT کی تھی شاہ 2015 میں کی تھی جب میں government hospital میں کام کرتا تھا لیکن ECT کا treatment ایسا نہیں ہے جیسا آپ لوگ کو movies پہ دکھایا جاتا ہے ECT کا treatment کافی safe ہوتا اور کافی effective بھی ہوتا ہے اور ایسا نہیں کہ انسان برباد ہو جاتا ہے کچھ نہیں کر پاتا یاد آش چلی جاتی ہے سب نہیں ہوتا کچھ tank پہ memory disturbance ہو سکتی ہے کچھ tank پہ muscle sore ہو سکتے ہیں کچھ اوڑنے side effect ہو سکتے ہیں پر ایسا کچھ damaging ECT کا treatment ہوتا نہیں ہے تو اگر ECT دیا گیا ہے تو میں یہ presume کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر دوائیاں کام کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی ہوں گی تو ECT کے sessions زیادہ ہو کرنے دیجئے اور ساتھ میں medications بھی چلنے دیجئے اور دیکھیں اگر زندگی سے ہار گئے آپ نے لکھا ہے اگر societal thoughts ان میں آ رہے ہیں تو بڑا important ہے کہ کسی بھی medical کسی بھی psychiatric hospital میں لے آکے کچھ سمیے کے لیے ان کو admit کر دیجئے ان کی مرضی سے کئی بار round the clock monitoring regular therapy sessions medications جلدی جلدی چینج کرنا یہ سب کرنا پڑتا ہے اچھا result لانے کے لیے آرائٹ آگے چلتے ہیں دارون جی آپ ایکی کوششن لکھنا پریز بند کر دیجئے آپ نے پچاس بار ایکی کوششن لکھ دیا میں ریپلائی کر بھی چکا ہوں جب کیا آپ کو چلی میکن لاس پہ آگیا ہوں sir is it good to take private medical college on loan بیبوتی میں آپ کا آنسر نہیں کرنے والا ہوں یہ چینل medical students کے لیے نہیں ہے آلیتہ گپتہ پوچھ جائے کیا میڈی depression کی میڈیسن ایڈکٹیو ہوتی ہیں آنسر ہے نہیں psychiatری میں صرف بنزولائزپین سے ہوتی ہیں نیم کی بولیاں ان کو لانگ ٹیم کے لیے لیا جائے بار بار لیا جائے تو اس کا addiction ہو سکتا ہے antidepressants کا addiction نہیں ہوتا ہے بڑے کیا ہوتا کہنا مالنے جی there's a person جس کو depression کے symptoms ہیں وہ 3-4 منے symptoms رہے پھر انہوں نے treatment start کیا treatment start کرنے کے بعد ایک مہینے دو مہینے میں ان کے improvement آگیا اب ان کے مہنے در ہے دوائیاں لمبی نہیں کھانی اور انہیں دوائیاں بند کر دی دوائیاں بند کر دی symptoms واپس آگئے آنے شروع ہو گئے اب ان کو لگتا ہے کہ دوائیوں کا dependence ہو گیا ہے جب تک کھاؤں گا تک ٹھیک رہوں گا جب نہیں کھاؤں گا تو دوائیوں کو آپ suddenly بند نہیں کر سکتے آپ کو usually جب start ہوتی ہیں تو بھی suddenly start نہیں ہوتی دھیرے دھیرے کر کے dose بڑھائی جاتی ہے اور جب بند کرنے آتا ہے تو بھی بند نہیں ہونا چاہئے دھیرے دھیرے dose کم کر کے بند بنا چاہئے تو لوگ ڈلتیا کرتے ہیں اگ دم سے بند کرتے ہیں اگ دن 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 دوائی بند کر دیکھتا ہو دن دوائی بند کر دیکھیں اس میں آپ کو دھوڑے سیمٹمز آئیں گے جس میں دکت ہوگی پھر ایک دن دن دوائی بند دکت ہوگی تو ایک دوائی کوئی الیکشن نہیں ہوتا لیکن ان کو لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے KTB شورٹ نام سے کوئی پروفائیل ہے سر I'm scared to talk to people I stay at home more day لوگوں سے بات کرنے میں گھبرہات ہوتی ہے ڈر لگ گھر پر رہتے ہر گیا اور کچھ مجھے اٹیک سا ہو گیا تو مجھے کون بچائے گا مجھے لگ رہا کہ انگزائیٹی کے سمٹمز ہوں گے اور دیکھیں انگزائیٹی کے سمٹمز ہیں تو کون سا انگزائیٹی ڈیسورٹر ہے اس کو پہچاننے کے بعد اس کا پر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور ٹریٹمنٹ دیکھیں آپ آن لائن یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھیں یا پھر اس لائف سیشن میں آپ کو نہیں نہ تو میں بتا سکتا ہوں اور نہیں اگر کوئی بتا ہے تو آپ کو ماننا چاہیے کیونکہ ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ سمٹمز ہوتے ہیں ان سمٹمز کے حساب سے باقی بیماری ہے یا نہیں ہے ہزار فیکٹرز کو دوائی لکھے جاتی ہیں ایسا نہیں کہ کوئی جادو کی دوائی بتا دوں اور سب پہ کام کر جائے ایسا نہیں ہوتا اس لئے آپ کے پاس جو بھی ڈاکٹر ہیں چاہے گورنمنٹ ہسپیٹل ہو چاہے پرائیویٹ بات کری ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی دوکٹر جس کو سب کچھ آتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے میکسیم لوگ ڈاکٹر سے دکھائیں گے یہ ٹھیک نہیں چلی آگے بڑھتے ہیں کرتی چندرہ نام سے پروفائیل سکیزوفرینیا کے لئے کتنے منت ٹریٹمنٹ کھانا پڑتا ہے میرا بھائی چھ مینے سے میڈسین کھا رہے ہیں کیسے کم کرے گا میڈسین سیزو سیر بیرہ رہا ہے کرتی چندرہ جی آپ کے لئے جو دوائی چیز چلا رہے ہیں آپ کے بھائی بیماری کے واپس آنے سمبھاؤ تھوڑی کم ہو جاتی ہے اگر ٹویٹمنٹ کو جلد بازی میں اگدم سے بند کر جاتا ہے تو پروبلم کے واپس آنے سمبھاؤ بڑھے جاتی ہے اس کے لئے لابہ آپ دوائی بند کرنے سے پہلے سمجھائیں گے کن لکشن لکشن آنے شروع ہو تو امیدیٹ واپس دوکٹر کے پاس جانا چاہیے نیند کا بہت امپورٹنس رہتا ہے ساری مانسک بیماریوں میں آمطور پہ دکھا جاتا ہے بیماری بیماری کو پھر سمجھ رہی ہے اور وہ ایک بڑا امپورٹنس سگنل ہوتا ہے کہ پرابرم واپس آ رہی ہے اس کو جلدی سے پہچان کی جلدی سے ڈاکٹر کے پاس آکے جلدی سے پھر بیس ان کو سمٹم دو سال سے ہیں بہت جب وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ دس دن میں چیزیں ختم ہو جائیں گی اب اگر لمبے ٹائم سے سمٹمس ہیں تو رزرٹ آنے میں بھی کچھ ٹائم لگے گا تو تھوڑا پیشنس رکھئے اپنے ڈاکٹر کو تھوڑا موقع دیجئے ڈاکٹر چینج مت کرئے لوگ کیا کرتے ہیں ایک ڈاکٹر دکھایا پھر کچھ دنوں میں دوسرے ڈاکٹر کو دکھا دیا پھر تیسرے کو دکھا دیئے ارے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس کوئی جادور کا solution نہیں ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کو رزرٹ نہیں آتا ڈاکٹر دیکھتے ہیں کون سے سمٹم امپروڈ نہیں ہوئے کس دروائی سے امپروڈ نہیں ہوئے اسے آپ سے وہ نیکس ٹیپ لیتے ہیں آپ اپنے ڈاکٹر کو نیکس ٹیپ لینے کا موقع ہی نہیں دیں گے ہرشیت کمار کہہ رہے ہیں سر what about homosexuality please reply ہرشیت homosexuality کو آج کی تاریخ میں بیماری نہیں مانا گیا ہے اور homosexuality کو normal کا ہی variant مانا گیا ہے normal کا بھی نہیں مطلب جیسے میرا رنگ ساولہ ہے ہو سکتے آپ کا رنگ تھوڑا گورا ہو کسی کا رنگ اور کالا ہو کسی کا رنگ یہ ہوا ہو بہت ہم سب لوگ normal ہیں کسی کا رنگ تھوڑا گورا کسی کا رنگ تھوڑا ساولہ ویسے ہی کوئی heterosexual کوئی homosexual دونوں کو ہی normal مانا جاتا ہے تو نہ تو یہ کوئی بیماری ہے اور نہ ہی اسا کوئی علاج ہے اور اس لئے orientation کو change کرنے کا کوئی treatment ہوتا بھی نہیں ہے اور اگر کوئی بھی بیکتی یہ claim کرتا ہے کہ وہ orientation کو change کر سکتا ہے homosexual کو heterosexual ہونا سکتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ fraud کر رہا ہے آپ کے ساتھ اور وہ illegal کام بھی کر رہا ہے تو please ایسے لوگوں سے دور رہیے آجتے گپتہ جی پوچھ رہے ہیں کیا depression کا treatment بینا دوائی کے بھی ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے depression کا treatment بینا دوائی کے بھی ہو سکتا ہے counseling sessions اس کو کہتے ہیں cognitive behavioral therapists اس کو کہتے ہیں اس سے بھی depression کا treatment ہو سکتا ہے لیکن کچھ لوگوں میں depression کا treatment صرف دوائی سے ہی ہو جاتا ہے کچھ اور کرنے کی زورت نہیں پڑتی کچھ لوگوں میں depression کا treatment صرف therapy سے ہو جاتا ہے سب سے بیٹر ریزلٹ لے کے آتا ہے تو اس لئے ہم لوگ میکسن لوگ کو بولتے ہیں کہ آپ تیرپی بھی ٹرائی کریے کاؤنسلنگ بھی ٹرائی کر لیے ریزلٹ بیٹر رہیں گے آل رائٹ، چلئے، ہم نے کافی سارے question lے لیے ہیں آگے بھی کوشش کریں گے کی یونک میں online live آتے رہے آپ کو questions لیتے رہے ہیں، آہ، that's all good night all the best take care